ایک کس نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا وضو قائم نہیں رہتا پشاپ کے قطرے آ جاتے ہیں دیگر مسائل ہوتے ہیں جس کو ہم شرعی معذور کہتے ہیں شرعی لحاظ سے اگر یہ سردیوں میں موزوں پر مسح کر کے گزارہ کر لے پاؤں نہ دھوئے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر شرعی معذور ہو یا شرعی معذور نہ ہو دونوں کے لیے ریایت ہے کہ آپ موزے لے لیں اور وہ موزے یہ جرابے نہیں کہہ رہا ہوں میں ایسے موزے ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ وہ چمڑے کے بنے ہوں یا ریکزین کے ہوں یا اون کے بھی ہیں تو اتنے گف ہوں کہ اگر آپ اس پر پانی ڈالیں تو فوراں خال تک نہ پہنچیں آہستہ آہستہ رس کے پہنچ جائے تھوڑی دیر بعد وہ تو الگ بات ہے وہ موٹے ہی کہلائیں گے فوراں نہ پہنچیں جیسے پتلی جرابے ہوتی ہیں اس میں تو آپ جیسے ڈالیں گے فوراں خال تک پہنچے گا یہ مسہ کے قابل نہیں ہوں گی تو اتنی موٹی جرابے اگر آپ نے پہنی ہوں وہ ٹکھنوں سے اوپر ہونی چاہیے اور اتنی مضبوط جمع ہوئی ہوں کہ آپ چلیں تو پاؤں نکل نہ جائے تو اس کو آپ پہلے پاؤں دھوکے یا پورا وضو کر کے ان کو پہن لیں ٹھیک ہے اور آپ نماز وغیرہ ادا کریں جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو اب آپ کی مدت مسہ سٹارٹ ہوگی اب آپ یہ کریں کہ باقی وضو تو کر لیں یعنی چیہرہ دھویں ہاتھ دھویں سر کا مسہ کریں لیکن پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہاتھ گلے کریں بس پیروں کے اوپر یعنی پنجوں سے اوپر کی طرف لے کر آئیوں دونوں ہاتھ بس یہ مسہ ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ مسہ آپ کا ایک دن ایک رات تک باقی رہے گا مثال کے طور پر آپ نے دوپہر کے بارہ بجے آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نے یعنی موزے پہن لیے تھے پھر بارہ بجے وضو ٹوٹا تو بارہ بجے سے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے موزے پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تب ٹائم سٹارٹ ہوگا اب بارہ سے بارہ ایک دن یعنی اور پھر بارہ یعنی دو دن ایک رات آپ کر سکتے ہیں تو یہ اگلے پہلے رات کے بارہ اور پھر اگلے بارہ اس وقت تک آپ جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہیں اس پر مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن جب اگلے دن کا بارہ ہو جائے یعنی ایک دن ایک رات پورا گزر جائے تو پھر آپ کو موزے اتار کر دوبارہ پاؤنڈ ہو کے یا دوبارہ وضو کر کے پھر دوبارہ پہننے ہوں گے اس کے بعد پھر جب وضو ٹوٹے گا نئی مدت سٹارٹ ہو جائے گی یہ اس کے لیے ہے جو گھر پر ہوتا ہے اگر آپ سفر پر جائیں موزے پہن کر تو تین دین تین رات تک آپ مسح کر سکتے ہیں یہ آسانیاں ہیں تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں